بسم اللہ الرحمن الرحیم برکاتو ناظرین آج بغیر کسی تمہید کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمام انسانوں سے جو میری آواز سن رہے ہیں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے جن تک میرا یہ گزارش نامہ عرض نامہ التجا التماس پہنچ رہی ہے کہ آئیے انسانیت کی مدد کے لیے آگے بڑھیں پاکستان میں آنے والا سلاب ماضی دو ہزار دس کے سلاب سے زیادہ خطرناک بتایا جا رہا ہے ابھی تو نقصان کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا لیکن اس نے بہت کچھ دکھا دیا ہے ماں کے سامنے ان کے بچے دوب رہے ہیں بھائیوں کے سامنے ان کے بھائی دوب رہے ہیں باپ کے سامنے اس کی اولاد پانی کی لہروں کی نظر ہو گئی ہے اولاد کے سامنے ماں باپ پانی بہا کر لے کے جا رہا ہے کوئی بس کسی کا نہیں چل رہا زمین پہ کھڑی بڑی بڑی عمارتیں گر رہی ہیں کس کا کتنا نقصان ہو چکا ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے مالی نقصان جانی نقصان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے رب نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا سَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ازمائش ہے یہ امتحان ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے یہ ہماری کم ظرفیوں اور ایک دوسرے کے حق مارنے کی سزا ہے ہم اپنے رب سے آجزی اور انکساری کے ساتھ کیونکہ اس کے سامنے نہ تکبر کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے نہ عظمت کی بات کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے اس کے سامنے تو قرآن کا یہ حکم ہے فَسَّبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَتَوْوَابَا رب کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد بیان کرو اور اس سے معافی مانگ لو وہ معاف کرنے والا ہے جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے آئیں مل کر معافی مانگے کہ اے ستارالعیوب اور غفارالزنوب اے رحمان الرحیم اے کریم ہم بے بس ہیں تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے سارے وسائل ہونے کے باوجود ہم اپنے لوگوں کو نہیں بچا پا رہے ہمارے املاک ہمارے لوگ سب پانی کی نظر ہو چکے ہیں اے اللہ تو ہمارا خالق و مالک ہے تو ہمارا رازق ہے تو رحمان الرحیم ہے تو کریم ہے تو ستارالعیوب ہے تو غفارالزنوب ہے تو ہر چیز پر قادر ہے رب کریم ہمیں معاف کر دے ہم اپنی کوتاہیوں گناہوں لغزشوں کی معافی مانگتے ہیں یہ عزمائش ہے یہ عذاب ہے یہ امتحان ہے اس کو ٹال دے یا اللہ اس کو ختم کر دے اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ نکلیے اپنے بھائی بہنوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے فرقے اپنی جماعت اپنے صوبے اپنی زبان سب سے ہٹ کے ایک آپ کے پاس جو ہے وہ واسطہ ہے وہ انسانیت کا واسطہ ہے وہ پاکستان کا واسطہ ہے جہاں جہاں ہیں جو کر سکتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے کیجئے اپنی ان بہنوں کے لیے کیجئے اپنے ان بچوں کے لیے کیجئے یہ جب سلاب کا پانی چلا جائے گا تو پتہ چلے گا کتنے یتیم ہیں جن کی آپ کو اس وطن کو سرپرستی کرنی ہے کتنی بیوائیں ہیں جن کو سروں پہ چادر دینی ہے کتنے ماں باپ ہیں جن کو بیٹے بن کے آسرہ دینا ہے اس سلاب نے ہم سے بہت کچھ چھین لیا ہے لیکن اگر ہم سب مل کر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کیونکہ وہی کارساز ہے یہ عظم کر لیں یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے وطن میں آئی اس آفت کو اس امتحان اور اس ابتلاع اور اس آزمائش کو انشاءاللہ اپنے بھائیوں کی مدد اور ان کی ہر طرح سے تعاون کے ساتھ جو ہے اس سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے تو رب کریم ضرور ہماری مدد کریں گے یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی نشانی یہ برتائی ہے تقوی والے کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ ممہ رزقناہم ینفقون آج ہم اپنی ڈشوں کو اپنے گھروں کے کھانوں کو اپنے دفتروں کے اخراجات کو تھوڑا کم کر لیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلیں پاکستان کی فوج نے بھی اپنا ایک اکاؤنٹ قائم کیا ہے اس میں آپ جو ہے وہ حصہ ڈال سکتے ہیں حکومت نے قائم کیا ہے اس پہ حصہ ڈال سکتے ہیں میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے یہ نظر آئے کہ کوئی تفریق ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ خواہ وہ الخدمت والے ہوں خواہ وہ جمعیت علماء والے ہوں خواہ وہ تاریخ انصاب والے ہوں خواہ وہ مسلم لیگ والے ہوں خواہ وہ علماء کونسل والے ہوں جو ادارہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ ہماری امداد کو اور ہمارے تعاون کو مستحقین تک پہنچائے گا اس کے ساتھ تعاون کیجئے اس کو یا خود کوشش کیجئے میری اپنی رائے یہ ہے اور میں نے یہ گزارش کی ہے محترم وزیر آزم صاحب سے بھی اور ملک کے ذمہ داروں سے بھی کہ ملک کے مختلف حصوں میں مختلف تنظیمیں جو ہیں ان کی ذمہ داری لگا دی جائے اور یہ دیکھا جائے جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ پہنچائی جائے اس لیے کہ چند دن پہلے میں نے کل بھی عرض کیا تھا ہمارے کچھ ساتھی سمان لے کر گئے کھانے کا تو انہوں نے کہا مربز کھانا ہے ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے ہمیں پانی لا دو ہمارے پاس کھانا ہے ہم نے اپنا کھانا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے لالچ نہیں کیا جنہوں نے دھوکھا نہیں کیا جنہوں نے کہا یہ اور ہمارے جو بھائی ہیں انہیں دے دو بلا شبہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ کی طرح نکلی ہے تاخیر ہوئی ہے لیکن نکلے ہیں پاکستانی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے ہمیں ہمارے رب کا احسان اور کرم اور فضل اور رحمت چاہیے ہے اور انشاءاللہ اپنے رب کے ساتھ ہمیں یہ وعدہ کرنا ہے کہ یا اللہ جو قطائییں غلطییں ہوئیں ہم نے ایک دوسرے کے حق مارے ہم نے تیرے ساتھ بے وفائی کی کہ یہ وطن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا لیکن ہم نے یہاں نائنصافییں کی یا ہم نے لوگوں کے حق مارے یا اللہ ہم اس کو ختم کریں گے یا ہم سب کو اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو کچھ زمین میں فساد ہوتا ہے یا عزمائش آتی ہے وہ تمہارے عمال کر نتیجہ ہے ہمیں ایک عزم کے ساتھ ایک ارادے کے ساتھ اپنے اللہ سے وعدے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے وہ کبھی اپنے درس سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹا تھا قرآن کریم میں کہا گیا اور یہ ذرا دیکھئے کہ رب نے کس طرح بیان کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں جب آپ سے میرا بندہ پوچھے جو رب اتنا مہربان ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جب آپ سے مسلمان پوچھے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے آپ سے مومن پوچھے جو محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے کہا اللہ نے جب آپ سے میرا بندہ پوچھے کہ میں کہا ہوں اسے بتاؤ میں بہت قریب ہوں اور پھر دوسری جگہ کہا اقربو الیک من حبل الورید میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں ہم اس رب کو چھوڑ کے اس رب سے جو ہم نے وعدہ کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو اس ملک میں نافذ کریں گے ہم سود کی لعنت کو ختم کریں گے ہم نائنصافیوں کو ختم کریں گے ہم ظلم کو ختم کریں گے ہم زیادتیوں کو ختم کریں گے کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ملک کے اندر کتنے ظلم ہوئے کتنے قمزے ہوئے کتنے یتیموں کے املاک جو ہیں ان پر قمزے کیے گئے ہم خموش رہے یہ خالی آزمائش ان کے لیے نہیں جن کے گھر چلے گئے جن کے بچے چلے گئے جن کے ماباب چلے گئے جن کے ہاں پانی آ گیا یہ آزمائش ان کے لیے بھی ہے کہ جو موجود ہیں جن کے پاس پانی نہیں آیا جب ہر چیز مہنگی ہوگی جب قلت ہوگی جب قہد کی کیفیت پیدا ہوگی پیسے جیم میں ہوں گے سمان نہیں ملے گا اللہ نہ کرے وہ وقت آئے لیکن یہ حقیقت ہے پھر عذاب سے بڑا عذاب وہ زخیرہ اندوز ہے وہ تاجر ہے جو جہنم کا اندر اپنے اندر بھر رہے ہیں کہ ٹینٹ مہنگے کر دو سبزییں مہنگی کر دو ہر چیز کو مہنگی کر دو ظالموں تم نے مرنا نہیں ہے کیا یہ سارا پیسہ تم قبر میں ساتھ لے کر جاؤ گے خدارہ میرے وطن کے تاجروں کچھ تو خیال کرو ٹینٹ بنانے والوں ترپالیں بنانے والوں ذرا تصور کرو اگر ان مساکین کی جگہ ان لوگوں کی جگہ جو بیچارے اس وقت پانی میں ہیں تم ہوتے تو کیا ہوتا پتہ چل رہا ہے چار پانچ ہزار کی چیز جو ترپال تھی یا ٹینٹ تھا وہ دس دس ہزار مہنگا کر دیا ہے میں حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے نشان عبرت بنا دیا جائے کوٹے بنائیں آپ چیف جسٹس آپ پاکستان سپیشل کوٹ بنائیں ایسے زخیرہ اندوزوں کے لیے جو اناج اور اس طرح کی چیزوں کو مہنگا کر رہے ہیں فوری ایکشن اس پر ہونا چاہیے لیکن کچھ اللہ کا خوف کرو اللہ سے ڈر جاؤ خدا کا واسطہ ہے کہاں گھڑے ہو تو میرے بھائیوں دوستوں میری بہنوں جو سب سن رہے ہیں میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ نکلو اور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرو ان کو آسرہ دو ان کو دلاسہ دو کہ وہ تنہا نہیں ہیں اس مصیبت میں اس آزمائش میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب کو پتا ہے اس وقت کیا کیفیت ہے لیکن کیا ہم نے قبضہ ہم نے چوری ہم نے زخیراندوزی ہم نے میگائی اس پر کوئی فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ اللہ اب نہیں کریں گے تو اس امتحان کو ہم سے گزار دے ابھی تک نہیں کیا ابھی میں آپ کے سامنے ارز کر چکا ہوں اس لیے میری گزارش ہے کہ آئیے مل کر نکلے جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی پہنچائے جہاں کھانے کی ضرورت ہے وہاں کھانا پہنچائے جہاں ادویات کی ضرورت ہے وہاں ادویات پہنچائے شاباش کے مستحق ہیں وہ نوجوان وہ بوڑے وہ ہمارے ادارے ہماری پاک فوج ہمارے سپا سلار جنرل کمر جوید باجوہ صاحب ان کے کمانڈرز جو اس وقت اس لمحہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں میں عمران خان صاحب سے بھی آج کہنا چاہتا ہوں میں مولانا فضلور امان سے شہباز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب سے زرداری صاحب سے تمام سیاسی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم دو ماہ کے لیے تمام سیاسی سرگرمیاں معتل کریں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر دو ماہ سیاست نہیں ہوگی دو ماہ اسفندیار ولی صاحب اختر مینگل صاحب محمود خان صاحب چودری پروید علی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں آپ آگے آئیں آپ ایک تاریخ کے اور ملک کے اوپر جو اس وقت جو مسائل ہیں اس میں ایک اہم ترین کردار آپ ادا کر سکتے ہیں ایم گی ایم کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں خالد مقبول صاحب سے کہ کوئی آپ میں سے آل پارٹیز کانفرنس بلالے وزیراعظم صاحب کو چاہیئے وہ بلالیں چلے اگر وہاں پی ٹی آئی والے نہیں آتے وہ بلالیں ہم مسلم لیگ سے اور باقی جماعتوں سے کہیں گے ان کی منت کریں گے ایم گی ایم بلالیں چودری پروید علی صاحب بلالیں اگر اے پی ایس سکول کے سانحے پر ہم ایک ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی مہربانی کرتا ہے کہ دہشتگردی اور انتہا پسندی اور اس افرید سے ہماری جان چھوڑ گئی تو کیا آج اگر ہم مکٹھے ہوں گے اللہ کی قسم اتحاد کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے لیے بہت ساری آسانییں پیدا کر دے میں آورسیز پاکستانیوں سے جو باہر ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں مت دیکھیں کس کی حکومت ہے مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے وطن کو آپ کی ضرورت ہے آپ پاکستانی ہیں آپ کے اباؤ اجداد کی قبریں یہاں ہیں وہ سرزمین آپ سے اس وقت تعاون مانگ رہی ہے آگے بڑھئے جس کو میں نے پہلے کہا گے اپنے پسند کے ادارے کو دے دیجئے اسی طرح میں شکر گزار ہوں ہمارے دوست ممالک نے آگے بڑھے ہیں اور وہ اس معاملے میں اپنی کوشش کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات قطر سعودی عرب چین مرطانیہ کیہائی کمشنر نے بھی کل اعلان کیا ہے لیکن ہمیں اس سے آگے ضرورت ہے پاکستان کو اس سے زیادہ کی ضرورت ہے پاکستان اس سے زیادہ چاہتا ہے اور ہم دعوت دیتے ہیں دنیا کے تمام انسانی حقوق کے اداروں کو تمام انجیوز کو تمام تجار کو اور اس مشکل مرحلے میں پاکستان کی مدد کریں پاکستان کے لوگوں کی مدد کریں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں اس لیے کہ اس کے بغیر یہ اکیلا پاکستان پاکستان کی حکومت پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہم سب کو مل کر اس کا بوجھ اٹھانا ہے مجھے دکھ ہے مجھے وہ بڑے بڑے نواب وڈیرے جو ویشہ پاک فوج کے خلاف بولتے ہیں وہ نظر نہیں آئے بلوچستان بہ گیا میری پاک فوج کیا جوان وہاں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنی قربانی جو اس سے ممکن ہے دے رہا ہے اور اپنے ہم وطنوں کے شانہ بشانہ ہے اور انشاءاللہ یہ بلوچستان بھی پنجاب بھی سندھ بھی خیبر پختونغا بھی گلگت بلتستان یہ دوبارہ آباد ہوں گے گزشتہ روز وزیر آزم صاحب نے بھی اور ہمارے شفہ سلار جنرل قمر جوید باجوہ صاحب نے دورہ کیا ہے علاقوں کا اور کہا ہے کہ آخری فرد کی بحالی تک ہم اپنی کوشش اور محنت جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا لیکن یہ تم ممکن ہے کہ ہم سب مل کر آگے بڑھیں ایک دوسرے سے تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندہ ملائیں دو ماہ کے لیے سیاسی جنگ کو ختم کریں اور پھر دیکھی جائے گی مقابلہ اس میں کریں کہ کون زیادہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلا ہے کس نے پہلے پہنچی اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے مسابقت اس میں کی جائے مقابلہ اس میں کیا جائے انشاءاللہ اللہ بھی ہماری مدد کرے گا اور اللہ کے بندے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے دعا یہ ہے کہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری کتاہیوں کو معاف کر دے اور ہمارے اوپر اور ہمارے ہم وطنوں پر ہمارے وطن پر اپنا کرم فرمائے اور جو لوگ اس وقت امداد کے لیے مساعدہ کے لیے نکلے ہیں رب تعالیٰ ان کو مزید عزت دے مزید رزق دے مزید حمت اور طاقت دے وما علینا اللہ البلاغ المبید مزید حمت اور طاقت دے